ہر سال مونسون آتا ہے اور ہر سال ممبئی کی ایسی ہی کہانی ہوتی ہے جو ہم آپ کو تصویریں دکھانے والے ہیں یعنی ہر طرف پانی اور صرف پانی ممبئی میں بارش لگاتار جاری ہے اور اب حال یہ ہو چکا ہے کہ ہر جگہ پانی ہی پانی جمع ہے سڑکوں پر کاریں پانی میں ڈوب چکی ہیں جگہ جگہ پانی بھرا ہوا ہے اس جل بھراو کے بیچ سکولی بچے بھی بہت پریشان ہیں چار تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر دادر، سائن، ہند ماتا اور کنگ سرکل دیکھیں کیا بری حالت ہوئی ہے ان چار اہم جگہوں کی اور بہت بیر ہوتی ہے ان علاقوں میں اور جو روزانہ لوگ نوکری پر جانے والے ہیں جو سکول جانے والے بچے ہیں وہا پانی ہیں انہیں ان جگہوں سے ہو کر جانا پڑتا ہے لیکن ان جگہوں پر ہی پانی بری طرح بھرا ہوا ہے اور اس جل بھراو کے بیچ سکولی بچے بھی کافی پریشان ہیں پانی کے بیچ سے بچے جیسے تیسے اپنے سکول پہنچ رہے ہیں تو وہیں سڑکوں پر پانی بھرنے کی وجہ سے لمبا جام بھی کئی جگہ لگا ہوا ہے کینگ سرکل پر تو پانچ گھنٹے تک لوگ جام میں پھنسے رہے وہیں ریل کی پٹریوں پر بھی پانی بھرا ہوا نظر آیا ٹرینیں لیٹ ہو رہی ہیں لگاتار لوگوں کو یاتیات میں دکت ہو رہی ہے چاہے سڑک مارگو چاہے ریل مارگ ہر طرف لگاتار لوگ پریشانی سے روبر ہو رہے ہیں پانی میں ڈوبی کاریں ریلوے ٹریک پر پانی ہی پانی ممبئی میں سڑک پر سمندر میا نگری میں مونسون آفت لے کر آیا ہے ممبئی میں آسمان سے آفت برس رہی ہے سڑکوں پر دریا بہ رہا ہے اور لوگ مانو اس سمندر میں رہنے کو مجبور ہو ممبئی میں تین دنوں سے لگاتار بارش نے پوری ممبئی کی صورت بگاڑ کر رکھ دی ہے ممبئی میں جس طرف نظر دوڑائیں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے تصویریں ممبئی کے دادر علاقے کی ہیں جہاں بھاری بارش اور جل بھراد کے بیچ بچے سکول جانے کو مجبور ہے جولائی کے پہلے ہی دن کچھ سنداز میں بچے سکول پہنچے گھٹنوں سے اوپر تک پانی تھا اور ہاتھ میں چھاتا کچھ یہی حال باقی وہنچالکوں کا بھی ہے دادر میں بھی بارش میں گاڑی بند ہونے کی وجہ سے گاڑی کو دھککہ مار کر آگے لے جانے کی کوشش کی گئی سڑک پر پانی جمع ہے اور دھیرے دھیرے ایک شکس گاڑی کو آگے دھککہ مار رہا ہے وہیں اس کے علاوہ پیچھے آ رہی ایک اور گاڑی کو بھی دھککہ مار کر ہی آگے لانے کی کوشش ہو رہی ہے آفت بن کر آئی بارش نے ممبئی لوکل کی رفتار پر بھی بریک لگا دیئے ریلوے ٹریک پانی میں ڈوبے ہیں جس سے لوکل سیوہ پربھاویت ہے درجن بھر سے زیادہ ٹرینے کینسل کر دی گئی ہیں ریلوے ٹریک پر پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے وہیں ممبئی میں بارش کے چلتے ایک مالگاڑی پٹری سے اتر گئی آجسہ جممگ اور ٹھاکور واری کی بیچ ہوا جس وجہ سے ممبئی میں ریل یاتایات پربھاویت ہے کئی ٹرینے رد کر دی گئی ہیں ممبئی میں بارش کی وجہ سے بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں لمبا جام لگ گیا گاڑیوں کی یہ حالت ہے کہ وہ آدھی سے زیادہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں دیکھئے ذرا کس طرح یہ کار پانی میں تیر رہی ہے تصویریں ممبئی کے ہندماتہ علاقے کی ہیں یہاں بھی ہر جگہ پانی پانی نظر آ رہا ہے سڑک پر ہر جگہ پانی ہونے کی وجہ سے ایک بائک سوار کی بائک پھسل جاتی ہے اور وہ خود ہی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے ہر سال مونسون میں مہنگری کہی جانے والی ممبئی کی ایسی ہی تصویریں سامنے آتی ہیں لیکن کبھی بھی ان سے سیکھ لے کر اسے سدھارنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے اور کیا ہوگا موسم کا آگے کا انمان کس طرح سے ہمیں الارٹ رہنا ہے بتانے کے لئے ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں آئی ایم ڈی ممبئی کے ویگیانے کرشنانند حسالکر صاحب بہت بہت سواغت سر آپ کا عزی بزنس میں کیا کچھ انمان بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے اگلے چوبیس گھنٹے بہت زیادہ الارٹ رہنا پڑے گا ممبئی اور خاص کر مہاراشت کے الگ الارٹوں میں کیا کچھ فورکاسٹ ہے کنڈیشن ہے اس کو ہم کہتے کی ایکٹیو منسون کنڈیشن کہتے ہیں مطلب منسون جو ہے پوری طرح سے سکری ہے ہم اس کو ایسے کہتے ہیں اور اس کے چلتے جو ہے جو کونکن علاقہ ہے اس کے اوپر کئی جگہ پر بھاری ورشہ کے آخرے سامنے خاص کرکہ اس کا پراباو جو ہے اتر کونکن میں دکھائی دے رہا ہے جس میں ممبئی ہے تھانے ہے پالگر ڈانو واپی یہ سب ایریا جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ برسات جو ہے پچھلے چھو میلی میٹر برسات ہوئی ہے ممبئی میں نائنٹی ٹو میلی میٹر کچھ جگہ پہ ایک سو پچاس سے ایک سو اسی میلی میٹر برشہ بھی ممبئی میں پچھلے چھو گھنٹے میں سبھیلے تک درچ کی گئی ہے آنے والے جو پچھلے چھے گھنٹے کے آکڑے سبھیلے سے اس میں اگر آپ دیکھے گئے تو تبربن جو ہے ہمارے اوپنا گر ہے وہاں پر بھی کمچ کم پچاس سے سو میلی میٹر کی برشہ جو ہے کنٹینیسلی ریکارڈ ہو رہی ہے یہ ستیتی جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ ممبئی میں آنے والے چوبیس سے آرٹالیس گھنٹے میں بھاری برشہ ہونے کی سمبھاؤنا جائے وہ بہت ادھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہم نے وارننگ دیئے ہیں ممبئی کے لئے پالگر کے لئے تھانے کے لئے ان علاقوں کے لئے رتناگری رائیگر انتاکٹ ٹوٹل کونکن کے لئے وارننگ دیئی ہے آنے والے دو دن کے لئے اس کے بعد اس کا سکر جو ہے تھوڑا سا کم رہے گا لیکن برشہ جو ہے جاری رہے گی اس کے چلتے ہی ساتھ میں مہاراستہ کے انتر کے جو علاقے ہیں مراتوارا اور بیدربا جہاں پر برشہ تبھی ٹھیک سے پہنچی نہیں ہے ان کو بھی آنے والے دو دنوں میں راحت مل سکتی ہے دو اور تین جولائے کو مہاراستہ کے بیدربا اور مراتوارا کی علاقے کے اوپر کم ربا کا شیطر گزرے گا جس کے کارن جو ہے وہاں پر بھی بہت ساری جگہ پہ اچھی برشہ دیکھنے کو مل سکتی ہے بول ملا کے آنے والے سبتہ میں آنے والے چار پائی جنہوں میں ٹٹور کے اپردیش تتہ انٹریئر مہاراستہ میں اچھی برشہ دیکھے گی سر ایک چیز اور سمجھنا چاہیں گے کہاں زیادہ احتیاط برتنی کی ضرورت ہے کہاں زیادہ الائٹ رہنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جس طرح سے رفتار دھیمی ہونے کیا آپ بات کر رہے ہیں تو کب سے یہ رفتار دھیمی ہوگی اور بارش کا یہ سائیکل کب تک رہے گا بارش کا سائیکل تو پچھلے آنے والے چار پائی جنہوں تک جو ہے وہ بلکل ختم نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ تیسرے دن تیسرے دن اس کی تیورت ہے تھوڑی کم ہو جائے ممبئی کے لئے لیکن برشہ اسی طرح رہے گی بھاری برشہ کی سمباؤنا پھر ایک بات تیسرے دن بھی ہے جو آپ نے بات بتے کہ کہاں پر ممبئی کر کو دھیان دینا پڑے گا کیونکہ ممبئی جو سمندر کا پردیش ہے موسم ویبھاگ نے جو آکڑی بتایا اس میں کمچکم پچپن سے اٹھاون کلومیٹر پرسی گھنٹے کی ہوا یہ چل رہی ہے اس کے کارن مچھواروں کے لئے بھی بارننگ دیئے گئے اس کے چلتے سمندر کے کنارے سے دور رہنا میرے خاص سے سب سے بچی بات رہے گی بہت بہت شکریہ کریں گے آپ کا کرشنان صاحب اس اہم چرچہ کے لئے تو آنے والے دو تین دن ممبئی کے حساب سے بارش کے حساب سے بہت زیادہ الٹ رہنے کی ضرورت ہے سمندر کنارے مجھ جائیے اور خاص طور پر احتیاط برتی اپنی آترہ کے دوران بہت بہت شکریہ آپ کا کریں گے اور ممبئی کی اس بارش کی اگر ہم بات کریں تو ایک اور بڑی سمسیا یہ بارش لے کر آئی ہے اور وہ ہے ٹرافک جیم جو یہاں کنگ ساکل کی اگر ہم بات کریں تو پانچ گھنٹے تک یہاں لوگ جام میں پھنسے رہے زی میڈیا سمباد آتا انکر تیاغی نیوان کا جائزہ لیا ممبئی بے حال ہے میرے پیچھے میں آپ کو نظرہ دکھانے کی کوشش کروں گا اب جو دھیرے دھیرے ریلیس ہونا شروع ہوا ہے یہ پانچ گھنٹے کا ٹرافک ہے ایک آدمی سے آپ بات کیجئے کسی سے بھی وہ آپ کو بتائے گا کہ پانچ گھنٹے اس ٹرافک کو ہو چکے ہیں اور یہاں پر لوگوں نے اپنی گاڑیوں کو آدھے آدھے پانی میں ملہ آدھے آدھے گاڑیاں ڈوب رہی ہوتی ہے تب یہاں نکالا ہے میرے ساتھ ایک شخص ہو رہے ہیں جن کی بائک آؤ اس طرف سے یہ سر کیا نام آپ کا کہاں سے آ رہے تھے آپ میں تو یہاں سے آ رہا تھا سائنس سے سائنس سے آ رہے تھے کب دکھ لیتے ہیں صبح ڈیڑھ گھنٹا ہو گئے کم سے ڈیڑھ گھنٹا جو تو آپ آگے جانا ہی پا رہے ہو آگے نہیں آگے چھوڑنے ہیں رہ بھی چھوڑ رہے ابھی چھوڑنا شروع ہوا ہے کتنے گھنٹے کا جام ہے آپ کے اس طرف سے آپ کے ساتھ یہ وہاں پورا جام ہے وہاں تک جام ہے سائن تک جام ہے اور وہاں سے آنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانچ پانچ گھنٹے ایک ایک گاڑی نکل کے آ رہی ہے کیونکہ آس پاس کے پورے علاقے میں پانی ہے پورے علاقے میں پانی اور یہ تب ہے جب پچھلے دو گھنٹے سے بلکل بھی بارش نہیں ہو رہی ہے ہم خود صبح ساتھ بجے سے ہماری خود کی گاڑی کو نکلنے میں تقریباً ساڑھے تین گھنٹے لگ گئے ہیں اور ایوریس گاڑی یہاں سے چار پانچ گھنٹے میں نکل رہی ہے ایک بریج جس کو کروس کرنے میں محض دو سے تین گھنٹ لگنے چاہیے وہاں پہ آدمی کو تین سے چار گھنٹے اپنے بیکار کرنے پڑ رہے ہیں اور اس کی وجہ ہے کیونکہ وہاں پہ ڈرینیٹ سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے یہ ڈرینیٹ سسٹم کی پرابلم ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہوتا تو دو گھنٹے جو بارش رکی ہے اس میں پانی نکل جاتا اور لوگوں کا وقت بستا تو اس کے لئے ایک آنٹیبلیٹی کس کی ہے ذہی طور پر بی ایم سی کی تو واقعی جس طرح سے بی ایم سی کو جواب دینا ہوگا اور صرف ممبئی نہیں دیش کے باقی حصوں میں بھی مونسون ایک بڑی آفت لے کر آیا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں دکشن پشچمی مونسون نے رفتار پکڑ لی ہے اور بھاری بارش کی وجہ سے گجرات کے ولساڑ اور بڑودرہ زلے خاصے پرابت ہوئے ہیں تصویریں ولساڑ کے گاؤں کی ہیں جہاں بھاری بارش سے اتنا پانی بھر گیا مانوں کی سیلاب آ گیا ہو حالات یہ ہیں کہ پورے گاؤں کے گاؤں اس پانی میں ڈوب چکے ہیں سامان پانی میں تیر رہا ہے اور لوگ جیسے تیسے کر جان بچانے میں جھٹے ہیں دیکھئے کس طرح گاؤں میں لوگ آدھے سے زیادہ اس پانی میں سمائے ہیں اور ایک ایک کر دھیرے دھیرے پانی سے گزر رہے ہیں علاقے میں حالات ایسے ہیں کہ پیڑ بھی بارش کے پانی میں پوری طرح سے ڈھک چکے ہیں یہاں پر دس گھنٹے میں 20.3 سنٹی میٹر بارش ہوئی جبکہ باپی زلے میں اس دوران 22.8 سنٹی میٹر بارش درج کی گئی ہے مدھپردیش کے اندور میں بادل ایسے برسے کی سڑکوں سے گھروں تک مکانوں سے دکانوں تک ہر جگہ پانی ہی پانی ہو گیا عالم تو یہ تھا کہ جس نگر نگم کا زمہ بارش کے پانی کی نکاسی کا ہے اسی نگم کے دفتر کے آفیس میں پانی بھر گیا یہ اندور نگر نگم آفیس کی تصویریں ہیں جہاں پورے آفیس میں پانی بھرا ہوا ہے کرمچاری اور کام کرانے آئے لوگ کرسیوں پر پیر کو اوپر کر کے بیٹھنے کو مجبور ہے موقع دیکھ کا جانور بھی آفیس کے اندر گھسائے ہیں اور انہیں بھگانے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہے کچھ مہلا کرمچاری تو کیامرے کے سامنے ہاتھ ہلاتی نظر آئیں تو کچھ کرمٹ کرمچاری آفیس میں پانی بھرا ہونے کے باوجود اپنی جگہوں پر جمے رہے لیکن جب ان سے پوچھا گیا کیسے ہو رہا ہے تو جواب بڑا دلچسپ رہا مدھپردیش کے دیواس میں بھی زوردار بارش کے باد بار جیسے حالات بن گئے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بارش کے باد گنری ندی میں بار جیسی ستھتی اتپن ہوئی اور سارے راستے بند ہو گئے اور لوگ جہاں پڑ تھے وہیں پھس گئے لیکن جن لوگوں کے لیے کہیں پہنچنا ضروری تھا وہ جان ہتیلی پر لے کر اس اوفناتی گنری ندی کو پار کر رہے ہیں اوفناتی ندی کے باوجود لوگ چھوٹے بچوں کو ہاتھ میں لے کر ندی پار کر رہے ہیں تصویریں ڈرانے والی ہیں یہاں پر کبھی بھی کوئی بھی حدثہ ہو سکتا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جھڑ چکے ہمارے صحیح یوگی راکیش تریویدی راکیش ممبئی کے کس علاقے میں آپ اور کیا حالت ہیں وہاں کی دیکھیں میں اس وقت ممبئی کے مالار علاقے میں ہوں مالار ویسٹ کا یہ لنک روڑ ہے اور یہاں سے کچھ ہی دوگی پر جو ہے آگے کچھ جگہوں پر چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جل جمعوں کی ستھی ہے اور اگر میرا کیمرا آپ کو دکھان سکے تو یہ گاڑیا جو ہیں آگے جا کر کے تھم جاتی ہیں ان کی جو سپیڈ ہے اس پر بریک لگ جاتا ہے کیونکہ آگے جل جمعوں کی ستھی یہاں پر ہے صبح سے ہی جو ہے لگاتار برسات ہو گئی ہے اور اس کے وجہ سے جو ہے کئی ساری ٹھکانوں پر لوگوں کو بہت ساری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ صرف ہائیوے کی بات وہ افیکٹڈ ہوئی ہے سینٹر ارجط کے پاس جو ایک گوڈ سٹرین جو تھی مالگاڑی اس کے ڈیریلمنٹ کی وجہ سے وہاں پر جو سرویسز ہیں وہ چرمگائی ہوئی ہے اس کے علاوہ ممبئی کے الگ الگ ٹھکانوں پر جو ہے تقریباً سو ایسے ٹھکانے ہیں جہاں پر پیڑ گریونے کی شکایت بی ایم سی کے ڈیزاسٹر کنٹرول کو ملی ہے حالانکہ گنیمت اس باتی کی اس میں ابھی تک کسی کے کوئی جانہانی نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ تقریباً بیس ایسے ٹھکانے ہیں جہاں پر وال جو ہے کولیپس ہوئی ہے اور اس سے گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے ممبئی کے اور آس پاس کے علاقوں میں بجلی کا بلکل ہر طرف دکھت ہے چاہے سڑک ہو چاہے ریل ہر طرف اس بارش نے ایک آفت پیدا کیا